کیا شہباز شریف کو فارغ کرنے کا پلان؟ انصار اباسی کا کولم چیف جسس عمرتہ بندیال کو اپنے متعلق تنقید سننی چاہیے اور سن کر اپنے اور سپریم کورٹ کے معاملات کو درست بھی کرنا چاہیے گودش سے چند مہینے کے دوران کچھ اہم سیاسی مقدمات میں سپریم کورٹ کے اندر ججوں کی تقسیم اور چیف جسس کی عدالتی امور سے متعلق انتظامی اختیارات کے استعمال نے ایسے تنازیات جنم دیئے جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی سیاسی معاملات جب عدالتوں میں آتے ہیں تو اس سے ویسے ہی تنازیات پیدا ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے طرف سے اہدرازات بھی اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس بار جو انہونی ہوئی وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ججوں کی طرف سے چیف جسٹس اور ان کے بنائے گئے چند ایک بینچوں کے فیصلوں کی قانونی اور آئینی حیثیت پر سوال اٹھانا تھا ان جج حضرات نے اپنے فیصلوں میں نہ صرف چیف جسٹس کے بنچ بنانے اور سومٹو نوٹس لینے کے اختیارات پر اعتراض اٹھایا بلکہ چند ایک بینچوں پچھ امول وہ بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس نے خود کی ان کے فیصلوں کے خلاف فیصلے دیئے سپریم کورٹ کے اندر کی اس تقسیم اور چیف جسٹس کے اختیارات اور ان کے عدالتی امور سے متعلق معاملات پر سپریم کورٹ کے اندر سے ججوں کی طرف سے اعتراضات نے سیاسی مقدمات سے متعلق تنازیات کی شدت کو اتنا بڑھا دیا کہ چیف جسٹس اور ان کے تین ساتھی ججوں کے استیفوں کا مطالبہ زور پکڑنے لگا چیف جسٹس اور دوسرے کچھ ججز کے بارے میں یہ بات عام کہیں جانے لگی کہ وہ سیاسی مقدمات میں تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کے باوجود سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیدہ نہیں کرتے وزیر آدم شہباز شریف ان کے وزراء اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے بھی چیف جسٹس اور ان کے چند ہم خیال ججوں کو حدف تنقید بنایا گیا اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے فورم سے بھی چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ججوں کے خلاف تقریریں کی گئیں اور مختلف قراردادیں پاس کی گئیں حکمران اتحاد کی طرف سے جو بیانیاں بنایا گیا ہے اس میں بینچ فکسنگ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چند دوسرے ججوں پر عمران خان اور تحریک انصاف کے لئے سہولت گاری کا الزام شامل ہے یہ الزامات کچھ عرصے سے لگائے جا رہے تھے لیکن چیف جسٹس نے اس سب کے باوجود سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیدہ نہیں کیا بلکہ بار بار ایسے بینچ بنائے جن کو دیکھ کر پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا حقیقت کچھ بھی ہو ایسا تاثر کسی جج کسی عدالت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے افسوس کہ ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور ملک کے سب سے بڑے جج کے بارے میں ہے ایسے میں جب چیف جسٹس اور ان کے چند ایک اہم خیال ججوں کے خاندان کے افراد کی عمران خان اور تحریک انصاف سے وابستگی کی بات کی جا رہی تھی تو جسٹس عمرتہ بندیال کی ساتھ صاحبہ کی مبینہ آڈیو لیگ کا سامنے آنا ایک بڑا سکنڈل بن گیا ابھی تک چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی طرف سے اس مبینہ آڈیو کے مطالق نہ کوئی تردید جاری کی گئی ہے نہ کوئی وضاحت سامنے آئی ہے اس مبینہ آڈیو میں چیف جسٹس کے ساتھ صاحبہ سینئر وکیل خواجہ تارک رحیم کی اہلیہ کو عمران خان کے جلسوں میں لاکھوں افراد کی شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتی ہیں کہ انہوں نے عمر کو فون پر پیغام بھیجا کہ لاکھوں لوگ ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں ایسا ہی پیغام ایک اور جج صاحب کو بھیجا گیا اسی مبینہ آڈیو میں تحریک انصاف کے مخالفین کو کوسا گیا اور اس مایوسی کا بظہار کیا گیا وہ کمبخت مارشلہ لگانے کو بھی تیار نہیں اس سے بہلے بھی کئی متنازعہ آڈیو لیگ سامنے آ چکی ہیں لیکن کسی آڈیو پر نہ سوموٹو لیا گیا نہ فورنز اکھوئی اور نہ ہی شفاف تحقیقات لہٰذا اس مبینہ آڈیو کو مطالق بھی مجھے کسی قسم کی انکوائری کی کوئی امید نہیں لیکن میں چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواہ ضرور کرتا ہوں کہ وہ کم از کم اب اپنے آپ کو سیاسی مقدمہ سے علیدہ کریں اور بینچ بناتے وقت بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں کیونکہ انصاف کا ہونا کافی نہیں انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور ججوں کے نام سن کر ہی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ فیصلہ کیا ہوگا اب تو سابق کیف جسٹس ساکیب ڈسار اور خواجہ تاریخ رہیم کی بھی ایک آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے جس میں وہ ممکنہ طور پر وزیر آدم شہباز شریف کو توہین عدالت کے کیس میں فارغ کرنے کی بات کر رہے ہیں جس پر وزیرہ قانون کا کہنا تھا کہ توہین عدالت کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا تحریک انصاف پہلے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف جلد دوہین عدالت کیس میں فارغ ہونے والے ہیں کیا واقعی ایسی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے